صحابہ اکرام پوری زندگی عطی اللہ و عطی الرسول کی مثال بنے رہے عطی اللہ و عطی الرسول کی مثال بنے رہے چاہے ابو بکر صدیق ہو چاہے عمر بن الخطاب ہو چاہے عثمان زلنورین ہو چاہے علی المرتضی ہو کہو سبحان اللہ بات کرنے کی بات آئی آج بات کرنی ہے مولا علی المرتضی کی قیدو سبحان اللہ مولا علی المرتضی وہ مولا علی المرتضی ایک راہب راہب کہتے ہیں علامہ کو راہب کہتے ہیں علامہ کو وہ دعا مانگ رہا ہے مولا اپنے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک خرد سے میری ملاقات کرا دے یمن میں بیٹھ کر مشرم نام ہے راہب کا اپنی گاہ خانگاہ میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے مولا میری بات کی طرف توجہ کر رہا ہے میں مختصر جامع بات کر رہا ہوں صرف میرے پاس پچیس منٹ ہے دعا کر رہا ہے مولا اپنے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی ایک فرد سے میری ملاقات کرا دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا اعلان نبوت سے دس سال قبل یارہ سال قبل کی یہ بات ہے دس یارہ سال ہے میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا اس سے پہلے یارہ سال کی یہ بات ہے میں انسائس تو دس یعنی سروں اے انسیعنی گل یاد رہ جاندی اللہ تعالی نے اس دی دعا نو قبول کی تا کہ وہ سبحانہ دی ابو طالب حضرت علی کرم اللہ کریم کے والد محترم آپ یمن میں گئے اس بابے سے ملاقات ہو گئی تب بات شروع ہے اس بابے سے ملاقات ہو گئی مشرم کہتا ہے کہاں سی آئے ہو آپ نے فرمایا میں تہامہ سی ہوں اس سعودی عرب کو تہامہ بولتے تھے فرمایا کون سے شہر سے ہو فرمایا مکہ مکرمہ نام کیا ہے ابو طالب قبیلہ کون سا ہے فرمایا حاشب بن عبد المناف باب کا نام کیا ہے عبد المطلب عبد المطلب مشرم نے اٹھ کے ابو طالب کا ماتھا چوم لیا ماتھا چوم لیا فرمایا عبد المطلب کا ایک بیٹا عبداللہ بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں تھے فوت ہو گئے تو مشرم کہتا ہے کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے آخر الزمان نبی کہتا ہے کہ پیدا ہو گئے مشرم کہتا ہے ان کی عمر اس وقت انتیس سال ہے ان کی عمر اس وقت ہے یار علم رکھنے والی کی بات ہے میں کوئی کہانیاں نہیں پا رہے آپ کے پاس جی ہاں انتیس برس ہے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیس برس کے ہوں گے تو آپ کا وسیع تیرا بیٹا جس کا نام علی ہوگا وہ پیدا ہوگا ابو طالب کہتے ہیں تو بڑا پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے مجھے کوئی بات دکھا میں تیری بات مانوں تو اکرامت دکھا اب ابو طالب کے اس سے بات پر سامنے ایک پرانا مرد تھا انار کا مشرم نے دعا مانگی مولا کرم اور فضل فرما میری عزت کا سوال ہے ابو طالب نے یہ دعا مگائی ہے مولا تیری کتاب سچی تیرا آخر و زمان نبی سچی سچا اس کی آنے والی کتاب سچی میری دعا قبول و منظور فرما اس انار کو ارا برا کر رہا اور اسی وقت اس پر انار لگ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی وقت انار لگے حضرت ابو طالب نے کھاے اور دعایں دیتے ہوئے آنے لگے تو مشرم نے آپ کا یہ دست پکڑ لیا فرمایا میرے آقا محمد مصطفیٰ کو میرا سلام دینا آئے آئے میرے آقا محمد مصطفیٰ کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ میں رب کو وعدہ لا شریک مانتا ہوں محمد مصطفیٰ کو آخر الزمان نبی مانتا ہوں مجھے اپنے مصاحبوں میں گن لینا آئے 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 میرے آقا کے صحابہ کی کیا شائع ہے اپنے مصاحبوں میں اپنے صحابہ میں میرا شمار کر لینا اور جب علی پیدا ہونا اس کو بھی میرا سلام دینا کہہ دو سبحان اللہ توانا روزہ آج نہیں لگنا چاہیدہ آج دوانا ایمان تازہ ہونا چاہیدہ حضرت علی کرم اللہ کریم پیدا ہوئے نام علی رکھا گیا مختصر جامع کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ کریم کی بڑی کرامتیں ہیں بڑی کرامتیں ہیں یہ میں بات بلکل مختصر کر کے آپ کو سنائیے پورے آدھے منہ گھنٹے کی تقریر ہے جو میں نے صرف چار سطرے پڑی ہیں آپ کے پاس وقت کی تنگی کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ کریم کی بہت بڑی کرامتیں ہیں اور سب سے کرامت بڑی آپ کی یہ ہے کہ آپ گوڑے پر سوار ہوتے ہیں ایک رکاب میں پاؤں رکھا ادھر سے دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن ختم ہوگی یہ کرامت ہے یہ حضرت علی کرم اللہ کریم کی کرامت ہے کرامت کس کو کہتے ہیں جو اکل میں نہ آئے جو ہماری سمجھ میں بولو ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کو کرامت کہتے ہیں اس کو کرامت کہتے ہیں اور جو آقا صاحب ارول آق صلی اللہ علیہ وسلم سے خرق عادت کے خلاف کوئی بات سادر ہو اس کو موجزہ کہتے ہیں اس کو بولو بولو اس کو موجزہ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ کریم کرامتوں میں سے جبکہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب دیکھیں نا ہم تو علی علی کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے لیکن علی کرم اللہ کریم وہ ہے جب سے ہوش سمالہ ہے کوئی نماز قضا ہوئی نہیں کوئی نماز چھوڑی نہیں کوئی نماز ہے بولو تو صحیح یہ حضرت علی کرم اللہ کریم کی بات ہے میں ممبر رسول پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں آپ ساتھ دیں کہ حضرت علی کرم اللہ کریم نے کوئی نماز چھوڑی آپ نے کوئی نماز چھوڑی نہیں تو آپ صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا حضرت علی کرم اللہ کریم کو کہ علی ادھر آؤ تو حضرت علی کرم اللہ کریم تشریف لائے فرمایا علی بیٹھ جو حضرت علی بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس علی کی جولی میں رکھا علی کی جولی میں رکھا اب نماز کا وقت جا رہا ہے حضرت علی کرم اللہ کریم کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضرت علی کرم اللہ کریم کی آنکھوں میں آنسو آگئے ایک خیال آیا نماز پڑھ لوں نبی پاک کو جگہ کر دوسرا خیال آیا یہ حسن نازنی جن کا چہرہ میرے سامنے ہے اور اس چہرے کو رب کائنات پیار کرتا ہے میں بھی پیار کرتا ہوں یہ نماز مجھے ملی تو انہی کے صدقے یہ قرآن ملا تو انہی کے صدقے یہ رمضان ملا تو انہی کے صدقے یہ مقامِ ولایت ملا تو انہی کے صدقے اب نماز پڑھ لوں گا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاؤں گا نہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ادھر جب سورج غروم ہوا حضرت علی کرم اللہ کریم کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے فرمایا علی کیا بات ہے کیا نمازِ حصر پڑی یا رسول اللہ نہیں پڑی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے اللہ یہ علی تیرے اور تیرے رسول کی تباہ میں بیٹھا ہوا تھا اب میرے مولا سورج کو اثر پر کر دے کیونکہ علی چاہتا ہے میں نماز قضا نہ پڑھوں ادا پڑھوں سورج اثر پر آیا تو آپ نے نماز ادا فرمائی سورج غروب ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مال تقسیم کر رہے ہیں وقت تھوڑا ہے تو ایک ابو الحویسرا نامی شخص اٹھا اور اس نے بہت بڑا لفظ کہہ دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مال تقسیم کر رہے ہیں آپ عدل کریں آپ عدل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیسی بات کر رہا ہے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہیں کرے گا تو کائنات میں اور کون عدل کرے گا جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں آپ نے فرمایا نہیں نہیں اس میں سے ایک جماعت ہوگی جو بہت زیادہ نمازیں پڑھیں گے روزے رکھیں گے قرآن پڑھیں گے سجدے لمبے کریں گے لوگ جانے گے کہ ہماری نمازیں کیا ہیں یہ نمازی ہیں ہمارے روزے کیا ہیں یہ روزے دار ہیں ہماری صحابتیں کیا ہیں یہ بڑے سخی ہیں ہم کیا قرآن پڑھتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والے ہیں میرے آقا نے فرمایا لیکن ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا بات سننا میرے آقا نے فرمایا جو میری ذات پر اتراز کر رہا ہے فرمایا صحابہ نمازیں پڑھیں گے بہت پڑھیں گے نمازیں لوگ اپنی نمازوں کو گیر جانے گے چھوٹی جانے گے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے اتنے لمبے لمبے سجدے کریں گے یہ قرآن پاک پڑھیں گے اور لوگ جانے گے یہیں بڑے صاحب قرآن پڑھنے والے ہیں یہ بڑے کاری ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا میرے صحابہ یہ مجھ پر اتراز کرنے والے دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے کمان سے تیر نکل جاتا ہے ایسے دین سے نکل جائیں گے تو میرے آقا نے فرمایا یہ ایسے دین سے نکل جائیں گے اور ان سے زود صدیان صدیہ ہوئے گا جس کے دو قطفین کے درمیان عورت کے پستان کی طرح گوشت ابرا ہوا ہوگا اور اس پر بال ہوں گے میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ خوارج جبکہ حضرت علی کرم اللہ کریم اور حضرت امیر ماریویہ کے درمیان صلح ہوئی تو یہ کئی ہزار خوارج علیدہ ہو گئے حضرت علی کرم اللہ کریم کی مخالفت میں انہوں نے کہا کوئی نہیں یا الحکم اللہ للہ کا انہوں نے نعرہ لگایا کہ حاکم صرف اللہ ہے کوئی حاکم نہیں حضرت علی کرم اللہ کریم کے مسائب کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا علی یہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ نعرہ لگا رہے ہیں قرآن پاکی آیت کا حضرت علی کرم اللہ کریم کا یہاں یہ فرمان ہے یہ بات حق کر رہے ہیں جو اس سے مراد رہے ہیں وہ باطل ہے کہ حاکم تو صرف اللہ ہے یہ تو بات حق ہے کہ حاکم الحاکمین اللہ ہے جو حاکم اس نے پیدا کیے ہیں جو اس نے تم پر مقرر کیے ہیں یہ بھی اسی کے حکم سے ہوئے ہیں اصل حاکم تھے وہ ہے لیکن جو یہ مراد رہے رہے ہیں وہ باطل ہے تو یہ خوارج اسی نصر سے تھے اسی نصر سے تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا وہ ختم ہو گئے میرے آقا حضرت علی کرم اللہ کریم آپ نہروان جا رہے تھے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیسیوں ہزار ہوں گے اے علی تیرے حملے کی وجہ سے تیرے دس بندے یا نو بندے شہید ہوں گے نہروان میں اللہ تعالیٰ تجھے فتح فتح عطا فرمائے گا تو حضرت علی کرم اللہ کریم چلے تو رستے میں ایک کنیسہ آیا وہاں سے ایک تاروں کا حال جاننے والا نکلا اپنے کنیسے سے تو اس نے کہا ہے مساہب کدھر جا رہے ہو فرمایا میں جنگ کے لئے جا رہا ہوں تو حضرت علی کرم اللہ کریم سے فرماتا ہے ستارے گردش میں ہے نہ جاؤ تو حضرت علی کرم اللہ کریم نے فرمایا فلان ستارہ کس حال میں ہے اے ستاروں کی باتیں کرتے ہیں ابھی بھی آپ زیلوجیسٹ وغیرہ آپ پناتے ہیں باتیں پوچھتے ہیں اے نہ پوچھا کرو تو میرے آقا صاحب ارولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری علی المرتضی نے فرمایا فلان ستارہ کس حال میں ہے وہ چپ ہو گیا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس ستارے کے نام کا تو آپ نے فرمایا جہاں تو کھڑا ہے نا برطن ہے جو سونے کے سکوں سے لبا لب بھرا ہوا ہے جا خود کے دیکھ اس نے کھودا دیکھا تو وہ برطن سکوں سے بھرا ہوا تھا سونے کا وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا تو حضرت علی کرم اللہ کریم نے فرمایا میرے مخبر صادق احمد مشتبہ خاتم النبی جین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نیروان جائے گا رستے میں کلیسے کا ایک پادری نکلے گا کہے گا ستارے تیرے گردش بھی ہے نہ جا اس کی بات نہ ماننا اور میں دیکھ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا اس کے دونوں پاؤں کے نیچے ایک برطن ہوگا اس برطن میں سونے کے سکوں سے وہ لبا لب بھرا ہوا ہوگا میرے آقا نے خبر دی میرے آقا نے پیغام دیا اس نے اب کھودا وہاں سے وہ سکے نکلے وہ سکے نکلے اور وہ آیا اور آقا حضرت علی کرماللہ کریم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو آقا حضرت علی کرماللہ کریم نہروان گئے خوارج کو مارا قتل کیا وہاں سے وہ سارے تہنیس ہو گئے ان کے عقیدے ادھر میں نہیں بیان کرتا وہ ان کے عقیدے بھی بڑے خطرناک تھے المختصر جامع کر رہا ہوں ادھر سے ابن ملجم حاضر ہوا اس سے پہلے یہ حدیث پاک سن لیجئے میرے آقا صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے رشاد فرمایا صحابہ اکرام مجھے بتاؤ پشلی امتوں میں کون سب سے بڑا بدبخت تھا پشلی امتوں میں واللہ عالم بالصواب اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے صحابہ اکرام نے عدب احترام کے ساتھ عرض کیا فرمایا میری امت میں سب سے بڑا بدبخت شخص کون ہوگا میری امت میں میری آقا صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے فرمایا میری آقا نے پشلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت قرار بن نافے تھا جس نے حضرت صالح علیہ وسلم کی اونٹھنی جو اللہ کی نشانی تھی اس کی کونجے کاتی تھی سب سے بڑا بدبخت وہ ہے اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو علی تجھے شہید کرے گا بدبخت بدبخت حضرت علی حضرت علی کرم اللہ کریم کے سامنے کھڑا ہے نروان میں یہ جانا چاہتا ہے کوفے میں اور سب نے حضرت علی کرم اللہ کریم کی بارگاہ میں توفے پیش کیے ابن ملجم آیا اس نے تلوار پیش کی حضرت علی کرم اللہ کریم نے اس تلوار کو دیکھا ابن ملجم کو دیکھا فرمایا میں نے یہ تلوار نہیں لینا بات مختصر تلوار نہ لی تو کہا کہ تو کوفے جانا چاہتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تو اسی تلوار سے مجھے ایک ذرم مارے گا میں شہید ہو جاؤں گا ابن ملجم روتا ہے کہتا ہے حضور میرے ہاتھ کٹ دیجئے حضرت علی کرم اللہ کریم کا عدل دیکھئے فرمایا جب تک کوئی گناہ نہیں کرتا اس کو سزار نہیں ملتی کہہ دو سبحان اللہ جب تک کوئی گناہ نہیں کرتا اسلام میں اس کو سزار نافذ ہو نہیں سکتی لیکن میں دیکھ رہا ہوں تو ہی میرا قاتل ہے اور حضرت علی کرم اللہ کریم آپ نے بیٹھے ہوئے مساحب امی کوفے میں ایک دن ابینا ملجم آیا اس نے کوئی سوال کیا تو آپ صاحب رولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق ابن ملجم کوفہ کی مسجد میں آیا اس حال میں کہ حضرت علی کرم اللہ کریم فجر کی سنتیں اداق فرمان کھڑے ہوئے ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ کریم پروار کیا اور آپ کو شہید کیا اور یہ وہی جگہ پر ابن ملجم کی تلوار لگی جو ابن ودن پہلے خندق میں ماری تھی اور حضرت علی کرم اللہ کریم کا دماغ بھی باہر نکل آیا تو آپ نے ایک نعرہ بلند کیا فستو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا تو حضرت علی کرم اللہ کریم کی شہادت کسی رمضان المبارک میں ہوئی کیونکہ ہم ترتیب کے ساتھ چر رہے تھے اور یہ بیان کرنی تھی تو حضرت علی کرم اللہ کریم کے قاتل کو جب پکڑا وہ قرآن پڑھ رہا تھا حضرت علی کرم اللہ کریم کے قتل کرنے والا جب پکڑا گیا وہ قرآن پڑھ رہا تھا اسی نسل سے تھا جس نے آقا صلی اللہ پر اعتراض کیا تھا اسی نسل سے تھا تو میرے آقا صلی اللہ نے فرمایا یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل اعتراض ". علی کے ساتھ ہیں اور علی قرآن کے ساتھ ہیں فرمایا جسم کا جسم لحم کا لحم یہ میرا جسم علی کا جسم ہے میرا جسم ہے میرا گوشت علی کا گوشت ہے اور علی کا گوشت میرا گوشت ہے جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے محبت کرے 当然 ": جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رب کائنات سے محبت کرتا ہے دوزرات زیبقار رب کائنات نے رمضان المبارک کی نعمتوں سے نوازا نعمت ایسی ہے رمضان المبارک میرے آقا صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ رمضان المبارک کی کتنی عظمتیں ہیں تم دعا کرتے رہو کہ رب کائنات سارا سال رمضان ہی رہے یہ رمضان ہی رہے تو آئیے میرے آقا صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان فرمایا جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اس گھڑی سے لے کر ہر گھڑی میں ہزار ہاں لوگ ایسے جن پر دوزر واجب ہوتی ہے رمضان کا صدقہ رب کائنات ان کو جنت فردوس میانا مقامتا حرما دیتا ابھی میرے بھائی جان محترم المقام نے فرمایا رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے کچھ رشاد آپ نے فرمایا تو میں عرض کر رہا ہوں تو میرے آقا صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی گھڑی سے لے کر جمعہ تک میرے آقا نے فرمایا جتنے لوگ جن پر دوزر واجب ہے اور جنتی ہوتے ہیں جمعہ کی گھڑی تک اتنے لوگ رب کائنات اور جمع کر کے ان کو دوزر سے رہائی اتا فرما دیتا ہے پھر اس گھڑی سے لے کر اگلے جمعہ تک پہلی گھڑی سے لے کر جمعہ تک اور پہلی گھڑی سے لے کر دوسرے جمعہ تک جتنے لوگ دوزر سے ازاد ہوتے ہیں دوسرے جمعہ میں رب کائنات اس تعداد کے مطابق پھر مسلمانوں کو دوزر سے ازادی اتا فرما دیتا ہے پھر پہلی گھڑی سے دوسرے جمعہ تک جتنے ازاد ہوئے تھے اور تیسرے جمعہ میں رب کائنات اس تعداد کے مطابق جمعہ کی ایک گھڑی میں اتنے دوزر سے ازادی اتا فرما دیتا ہے اور میرے آقا صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لاس جمعہ کو پورے رمضان میں جتنے لوگ دوزر سے ازاد ہوتے ہیں یہ جمعہ تلویدہ کی گھڑیوں میں رب کائنات ان مسلمانوں کی تعداد کے مطابق ایک گھڑی میں اتنے مسلمانوں کو پھر جنت فردوس میں اللہ مقام عطا فرما دیتا ہے تو یہ رمضان المبارک کی عظمت والی راتیں ہیں یہ رفعتیں والی راتیں ہیں اور اس ایک راج کا قیام ایک راج کا قیام میرے آقا کے فرمان کے مطابق فرمایا جو اعتصاب اور ایمان کے ساتھ رب کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے رب کائنات اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا تو آئیے اس رمضان المبارک کی جاتی جاتی گھڑیوں میں ہم ایک دوسرے کے لیے ملک پاکستان کے لیے اس کی سلامتی کے لیے اس میں بسنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرے مولا اپنے معبوب کے فرمانے علی شان اسام نے رکھ کر تیری بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں بھی ان مسلمانوں میں شامل فرمالے جن پر تُو نے اپنی نظرِ رحمت کی اور جنتِ فردوس میں اللہ مقام عطا بھمانے مولا یہ جمعت الودا ہے اس کی آخری گھڑیاں ہیں رمضان المبارک کے پورے اعترام نہ کر سکے صحیح معنوں میں تیرے رمضان کی تقریم نہ کر سکے مولا اپنی رحمت کی وسوتوں کا صدقہ زندگی میں ایک رمضان اور مبارک عطا بھرمان ہے تو آئیے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں ان مبارک گھڑیوں میں ان میں جو جتنی تیری رحمتیں ہو رہی ہیں ان کے صدقے بیماروں کو شفاہ عطا فرما دے ہمارے جانے والوں کی مغفرت عطا فرما دے محترم علامہ یونس صاحب کی ہمشیرہ گل چلی گئی ان دنوں میں الہ العالمین ہمارے زہادتی ہمارے رشتے دار جتنے گئے جتنے عباب تشریف فرما ہے امسال اس سال یعنی جتنے گئے ہیں جتنے میرے عباب دوست بزرگ بیٹھے ہیں مولا ان گھڑیوں کا واسطہ ان کو بھی جنت فردوس بھی اللہ مقام عطا فرما دے تو آئیے میرے آقا صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المربارک کی پر نور گھڑیوں میں قرآن پاک کا نزول ہوا کس کا نزول ہوا قرآن پاک کا نزول ہوا اسمان دنیا پر آیا اور تئیس سال میں مکمل ہوا یہ وہی رمضان المربارک ہے جس میں رب کائنات نے قرآن مجید کا نزول فرمایا پیارے محبوب یہی وہ رمضان المربارک ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیف نازل فرمائے حضرت حضرت سلیمان حضرت دعود علیہ السلام پر اپنی زبور کا نزول فرمایا حضرت عیسیٰ اور موسیٰ پر ترائید اور زبور انجیل کا نزول فرمایا یہی رمضان المربارک ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل فرمایا اتنی سعادت بری گھڑیاں ہیں اس میں استغفار کرنے کی کوشش کریں اور صدقہ و خیرات کی قصرت کی دیئے صدقہ فطر ادا کی دیئے میرے آقا صحیب علاق نے فرمایا صدقہ فطر اید سے پہلے ادا کیا کرو اس لیے جو کوئی مسلمان رہنا جائے وہ بھی اید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں حتی لیمکان کوشش کریں کیونکہ میرے آقا صحیب علاق صلی اللہ نے فرمایا جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اور ماری اید گاہ کی طرف دوڑتا ہے بعد میں بھی ادا ہو جاتا ہے میرے آقا نے فرمایا بعد میں ادا کرنے والے پہلے ادا کرنے والے تجھ سے سبخت لے گئے ایمان میں سواب میں نیکی میں کیونکہ نے ایک معذور مسلمان بین بھائی کو بیٹی کو یا بیوہ کو اپنے ہمسایہ میں سے جو غریب ہے اس کی وہ صدقہ فطر سے مدد کی وہ بھی عید میں تمہارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو جائے اور میرے آقا نے فرمایا یہ جو تم